موزز ناظرین اکرام جب سے پاک فضائیہ نے اپنا سکردو ائر بیس اپریشنل کیا ہے تب سے بھارتی میڈیا میں ایک توفان سا بھرپا ہے اور بھارت پاکستان کی اس سکردو ائر بیس سے انتہائی زیادہ خوف زدہ ہے یہاں تک کہ بھارتی میڈیا خود کہیں بار اس بات کا اطراف کر چکا ہے کہ پاکستان کا یہ سکردو ائر بیس بھارت کے سینے پر کھوڑا گیا ایک گھڑا ہے جو کسی بھی طرح کی جنگی صورتحال میں بھارت کیلئے انتہائی نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے موزز ناظرین اکرام اس سے پہلے بھی میں نے سکردو ائر بیس کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ ناظرین کو بھارتی میڈیا کی ایک ریپورٹنگ بھی سنائی تھی کہ بھارتی میڈیا اور فضائیات کس طرح پاکستان کے سکردو ائر بیس سے خوف زدہ ہے لیکن اس ویڈیو میں آپ ناظرین کو اصل حقائق سے اگاہ نہیں کر سکی کہ آخر پاکستان کی اس سکردو ائر بیس بھارت کے لیے اتنی خطرناک کیوں ہے اور بھارت اس ائر بیس سے اس قدر خوف زدہ کیوں ہے انہی حقائق کو جاننے کے لیے آج کس ویڈیو میں ہم سکردو ائر بیس کو مکمل طور پر ڈیکوڈ کریں گے تاکہ آپ ناظرین یہ جان سکیں کہ آخر اس سکردو ائر بیس میں ایسا کیا راز دفن ہے کہ بھارتی فضائیہ اس کے نام سے بھی تھر تھر کامتی ہے تو بنا آپ ناظرین کو اور انتظار کروائے چلتے ہیں اپنے آگے کی ویڈیو کی طرف پاک فضائیہ نے جب سکردو میں یہ ائر بیس بنا رہی تھی تب بھارت کو کانوں کان خبر تک نہ ہونی دی کہ پاکستان بلکل بھارت کے ساتھ سکردو میں ایک ائر بیس بنا رہا ہے بھارت کو اس بیس کے بارے میں پتا تب چلا جب یہ ائر بیس بند کر تیار ہو چکی ناظرین اکرامس کردو ائر بیس تیار تو بہت سہلے سے ہو چکی تھی لیکن اس ائر بیس کو پاک فضائیہ کی جانب سے اپریشنل ابھی حال ہی میں کیا گیا ہے اور جب سے اس ائر بیس کو اپریشنل کیا گیا ہے تب سے بھارتی میڈیا اور بھارتی فضائیہ کے کانوں سے دھوا نکلنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ یہ ائر بیس بلکل بھارت اور پاکستان کے بارڈر کے ساتھ بنائی گئی ہے اور بھارت کو ڈر ہی اس بات کا ہے کہ اب اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف کچھ کرنے کا سوچا بھی تو پاکستانی تیاریں صرف پانچ میٹ میں اسٹی کلومیٹر تک بھارت کے اندر گز جائیں گے معزز ناظرین اس ائر بیس کا پاکستان کو جو سب سے بڑا ٹیکنیکل ایڈوانٹیج ہے وہ اس ائر بیس کی لوکیشن ہے کیونکہ پاکستان کی یہ سکردو ائر بیس انڈس ریور کے بلکل کنارے پر واقع ہے اور اس ائر بیس کے چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں یعنی یہ ائر بیس پہاڑوں سے چھپی ہوئی ہے اس لئے اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگی حیالات پیدا ہوتے ہیں اور بھارت اس ائر بیس پر قبضہ کرنے کا سوچتا بھی ہے تو یہ نام ممکن ہے کیونکہ بھارت کی کوئی بھی ٹینک ریجمنٹ یا کوئی بھی ملٹری اس ائر بیس تک پہنچ ہی نہیں پائے گی اس ائر بیس تک پہنچنے کا بھارت کے پاس صرف ایک ہی رستہ ہے کہ بھارت اپنے پیرا ٹروپرز کو اس ائر بیس پر اتارے جو کہ بولتے ہوئے بھی ایک ناممکن سی بات لگ رہی ہے کیونکہ بھارتی پیرا ٹروپرز کے اس ائر بیس پر اترتے اترتے ہی پاکستان فوج آسمان میں ہی ان کا کام تمام کر چکی ہوگی ناظرین کرانس کردو ائر بیس کا جو دوسرا بڑا ٹیکنیکل ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو وہ یہ ہے کہ جو کارگل سٹی ہے اس کی جو دوری ہے اس کردو ائر بیس سے وہ ایک سو کلومیٹر سے بھی کام ہے جو کہ کسی بھی فائٹر جیٹ کے لیے بائے حاصل یہ ہے اور اس کردو ائر بیس سے اگر پاکستانی پیارے پرواز بھرے تو مشکل سے تین میٹ میں وہ کارگل پہنچ سکتے ہیں ایک سری نگر میں اور ایک جو لے میں بھارتی ائر بیس ہے یہ تینوں بھارتی ائر بیس پاکستان کی اس کردو ائر بیس کے ڈریکٹ ٹارگٹ ٹرینچ میں ہیں اب بھارت کو پرشانی ہی اس بات کی ہے کہ اگر اب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پاکستان اپنی اس کردو ائر بیس کا استعمال کر کے بھارت کی یہ تینوں ائر بیس جو فرنٹ ایریا میں آتی ہیں ان کو آسانی کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے کے علاوہ ناظرین اکرام پاکستان کو جو اس کردو ائر بیس کا بڑا ٹیکنیکل ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ بھارت جو ائر بیس سیاچن سے سب سے کم دوری پر ہے وہ لے ہے اور اس بھارتی ائر بیس سے سیاچن کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً دو سو کلومیٹر ہے اور اگر اس دوری کا ہم پاکستانی ائر بیس سکردو سے کمپیریزن کریں تو اس کردو ائر بیس کا سیاچن سے جو فاصلہ ہے وہ بھارتی ائر بیس لے کے مقابلے میں بہت تم پڑتا ہے اور اس کے علاوہ پاکستانی پائلٹ میں یہ خاصیت بھی موجود ہے کہ وہ چند ہی سیکیٹ میں اپنے تیارے کو پرواز بھرنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں اس لیے اگر سیاچن میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کسی بھی قسم کے جنگی حالات پیدا ہوتے ہیں تو پاکستانی تیارے سیاچن میں بھارتی تیاروں سے پہلے پونچے کاروائی کر سکتے ہیں تو ناظرین اکرام یہی وہ ٹیکنیکل ایڈوانٹیج ہیں جن کی وجہ سے بھارتی فضائیہ پاکستان کے اس کردو ائر بیس سے اس قدر خوف زدہ ہے اور بھارتی میڈیا بھی آئی روز کردو ائر بیس کو لے کر کوئی نہ کوئی نیا پروپیگنڈا چھلاتا ہی رہتا ہے تو محترم ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ